اسلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وید سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جو نیکس ٹاپک پڑھیں گے کرنٹ افیر کا ہوگا نیٹو کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ابھی ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے پولن کے اوپر ایک اٹیک ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے کیا رشیہ وز نیٹو ایک کوئی ایک نئی جو وار ہے وہ سارٹ ہو سکتی ہے یا نیٹو کے اندر جو آرٹیکل فائیو ہے وہ کین بی ٹریگرڈ تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے نیٹو کیا ہے آرٹیکل فور کیا ہے آرٹیکل فائیو کیا ہے اور پولن کے اوپر اٹیک کس طرح ہوئی ہے اور پھر فردر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رشیہ وز نیٹو یہ کوئی جنگ اس طرح کی ہو سکتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیا ہوگا مطلب کہ یہ کچھ ان کو نہ انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ جی نیٹو جو ہے نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کی ابریوییشن ہے یہ ایک سیکیورٹی آلائنس ہے تھرٹی میمبر سٹیٹس کا جس میں کے یو ایس انکلوڈ ہے اور یہ ایٹ واز فاکس ٹو ڈیٹر رشن اگریشن ان ریسنٹ ہیرز جب یہ بنا تو اس وقت جو اس کا الٹیمیٹ اوبجیکٹیو تھا وہ رشیہ کی جو اگریشن ہے اس کو روکنا تھا کولڈ وار کے ایرہ میں بنا بنا نائیٹین فورٹی نائن جو تھا اس سال میں یہ بنا اور جب رشیہ کی ابھی اس کے علاوہ رشیہ کے علاوہ جو انہوں نے کیا آپریشن افغانستان میں کیا عراق میں کیا کسوور میں کیا اور سومالیا میں کیا اور یو این بیس تھے یہ اس کے بعد جو رشیہ کے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر جو رشیہ نے یوکرین کے اندر ابھی جنگ چھیڑی ہے تو اگین جو نیٹو ہے وہ دوبارہ وہ اپنی ایک جو رینیوگریشن ہو رہی ہے اس کی ایک ریجیووینیشن ہو رہی ہے ایک دوبارہ جو ایک پائیوٹ ٹو یورپ نیٹو جو تھا وہ ہونا سٹارٹ ہو چکے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ نائیٹین فورٹی نائن کے اندر یہ بنا جی اور یہ بیسیکلی تھا سوویت یونین کے خلاف جو ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی ایک جنگ سٹارٹ ہوئی تھی کمیونیزم ورسز کیپٹلیزم کی اور ایک سائیڈ پہ رشیہ تھا جس کو سوویت یونین کا آ جاتا تھا اور دوسری سائیڈ پہ یو ایس تھا تو انہوں نے اپنے اپنے الائنسز بنائے جو یو ایس تھا انہوں نے نیٹو کو بنایا اور جو سوویت یونین تھا اس نے وارس ایپ ایکٹ بنایا تھا اور یہ دونوں آپس میں جھگڑے ان کی لڑائیاں چلتی رہیں تیل نائنٹی نائنٹی ون جب یو ایس آس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک یورو اٹلینٹک ریجن میں تھا جب یو ایس آس آر کو شکست ہو گئی اور وہ ٹوٹ گیا تب ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ کیا نیٹو جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے یا بس یہ صرف یورپ کے اندر ہی رہے تو جو یوکے تھا وہ کہتا تھا کہ اس کو یورپ کے اندر ہی سٹرینٹن کرنا چاہیے اور یورپ کے اندر یہ رہے جبکہ جو فرانس تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے ٹورس اسٹرن یورپ تاکہ جو ریشیا کے بارڈرز ہیں وہاں تک پہنچا جائے اور یہ ریشیا کا جو اگریشن ہے اس کو روکا جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو یو ایس تھا اس مطلب کہ ہم جو اس کو نیٹو کا پارٹ تو نہیں بنائیں گے لیکن وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے اور ایک پارٹنر فور پیس ہے پارٹنر فور پیس ایک نیا اگریمنٹ سٹارٹ ہوا تھا لیکن یہ with the passage of time انہوں نے یہ جو اگریمنٹ تھا یہ ختم کر دیا اور وہ جو میمبر اس کے اندر انکلوڈ ہوئے تھے ان کو انہوں نے نیٹو کا پارٹ بنا دیا اور یہاں سے پھر ایک نئی جنگ سٹارٹ ہوئی وہاں پر جو ایک مسترس تھا وہ سٹارٹ ہوا بیٹوین رشیا اور جتنے بھی باقی جو پاورز تھیں یورپ کی جو پاورز تھیں وہ مسئلہ تھا وہ جو ایکسپینشن ہوئی وہ سٹارٹ ہوئی اب یہ نائنٹین نائنٹی تھا مطلب کہ آپ یہ دیکھنے تب جو نیٹو تھا یہ وہ تھی جو ریڈ کلر میں اور پھر اس کے بعد اگر ٹونٹین نائنٹین کے اندر دیکھنے تو یہ سارا یہاں تک اب یہ رشیا ہے اور یہاں تک یہ آ چکے ہیں اب آپ اس سیچویشن کو دیکھنے کی کس طرح یہ ایکسپینڈ ہوئے اور تیل ناؤ تقریباً تھرٹین سے فورٹین کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں اور ابھی جو دو اور ہیں یہاں پر ہیں شاید سویڈن اور فینلینڈ انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے یوکرین نے بھی اپلائی کیا تھا جس کی بیس پہ جو ایک وار ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہوئی ہے وہ بیسکلی اب یہاں پر نا اکارڈنگ ٹو ٹیم مارشل جو کہ اپنی وہ بک میں لکھتے ہیں پریزنر آف جیوگرافی رشیا ایس دا پریزنر آف ایس جیوگرافی اگر فور ایجیمپل آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کے بارڈرز کے اوپر اگر وہ آ جاتے ہیں جو کہ یہاں پر پہنچ بھی چکے ہیں یورپ والے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر اپنے کوئی بمس وغیرہ یا جو بھی اپنے ایکویمنٹس ہیں وہ یہاں پر اگر وہ انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ بیسکلی ایک سیکیورٹی ثریٹ ہے ٹو رشیا سو ویڈ دیز ٹھینکس اور اس سیکیورٹی سیچویشن کے ساتھ ساتھ رشیا نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈرز کے اوپر بھی کوئی آکے یورپ پر بیٹھے اس وجہ سے اس نے یہ جنگ چھیڑی تھی اور یہاں کا جو ایک ایریا تھا وہ اس نے این ایکس بھی کیا تھا جو کہ اب ویڈ دی پیسیڈ آف ٹائم وہ ریلیز کر رہا ہے دوبارہ تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیٹو کے اندر آرٹیکل فور کیا ہیں آرٹیکل فائب کیا ہیں اور ہاؤ ڈو دے ورک سب سے پہلے جو آرٹیکل فور ہے وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک میمبر آف نیٹو وہ اگر کچھ تھریٹن فیل کرتا ہے کوئی اس کو کوئی ایشو ہوتا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ ایک کنسلٹیشن کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے انوکنگ آرٹیکل فور بینگ آ پروسسس وچھ لیز کنسلٹیشن بیوین دی میمبر کنٹری ویٹ نیٹو موس سینئر ڈیسین میکنگ بوڈی جس کو کہتے ہیں نورتھ آٹلانٹک کانسل اور اینیسی یہ جان آرڈینی کی ایک ریسرچ پروفیسر ہیں ان کے مطابق جتنی بھی انیلیسیز ہوگا یہ ان کے ریکارڈنگ ہوگا تو میٹنگ آف اینیسی آر نورتھ یویل آنیویل تیکس پلیس یہ مطلب کہ ریگولر بیسرچ پر ہوتی رہتی ہیں اور یہ آرٹیکل فور مطلب کہ جیسے ہی یہ ٹریگر ہوتا ہے اس کے بعد اس کنٹری کا جو ایشو ہوتا ہے اس کو ایک پریورٹی دی جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ان کا جو ایشو ہے اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کوئی بھی اینی میمبر کنٹری کین فارملی ان کو انوک آرٹیکل فور آف نیٹو مطلب کہ کوئی بھی ایک کوئی بھی کنٹری جب سٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی ڈسکیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر فوراں ڈسین لیا جاتا ہے اور فوراں ایکشن کیا جاتا ہے اب یہ آرٹیکل فور ہیسی میں کب کب جو ہے اس کو ٹریگر کیا گیا تو سیون اکیئنس کے اوپر ہوئے جی موسٹ ریسنٹلی جو ہوا تھا بلگاریا چیک ریپبلک سوری ایسرونیا اور لیٹویا لیٹھونیا پولینڈ رومانیا انہوں نے کیا تھا جب یوکرین کے اندر اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے جو ٹرکی کر چکا ہے دو سے تین بار اس کے علاوہ آرٹیکل فور اس اپرپریٹری فیز پرائر ٹو آرٹیکل فائیو اب ہم نیکس چلتے ہیں جی کہ آرٹیکل فائیو کیا ہے آرٹیکل فائیو جو ہے وہ نیٹو کا نا کورنر سٹرون ہے کورنر سٹرون مطلب کہ ایک جو میجر چیز ہے وہ یہی ہے میجر آرٹیکل آرٹیکل فائیو ہی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسکلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو صرف فرد لیجئے گا کہ جب آپ آرٹیکل فائیو جو ہے اس کو انوک کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری جو کہ انڈر تھریٹ ہے اس کی بحاف پہ اب سارے جتنے بھی نیٹو میمبرز ہیں وہ اٹیک کریں گے آن دیٹ اگریسیف کنٹری جو کہ اس ایک کنٹری کو تھریٹ کر رہا ہے لائک اگر میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں کہ یہاں پر ایک کنٹری ہے اے ٹھیک ہے اس کو اگر فور اگزیمپل کسی بھی اگر فور اگزیمپل میں یہاں پر ایک اگزیمپل لے دیتا ہوں پولینڈ ہے ٹھیک ہے پولینڈ جو ہے یہ پارٹ ہے آف نیٹو کا اگر پولینڈ کے اوپر جو رشیہ ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے تو اب آرٹیکل جو 5 آف نیٹو ہے وہ ہوگا انوک اور جتنے بھی نیٹو کے ممبرز ہیں مطلب کہ 30 ممبرز ہیں وہ اٹیک کر دیں گے رشیہ کے اوپر ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں جو آرٹیکل 5 ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کمیٹمنٹ ہے تو آرٹیکل 5 means that each انیٹو ممبرز know that if one alliance of victim of an armed attack each and every other جو ممبر ہوگا of alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک کنٹری کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو it should be considered as the attack on all nations ٹھیک ہے اور خاص طور پہ US نے اپنے جو alliances بنائے ہوئے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوئے ہیں for example japan کو ہو گیا korea کو ہو گیا اور یورپ کے اندر جترے بھی alliances ہیں کہ اگر کسی ایک کپر اٹیک ہوگا تو it should be considered as a attack on US اور US will be retaliate ٹھیک ہے that means that each انیٹو ممبر is obliged to take the action it's deemed necessity to assess the allied act اور جب article 5 invoke ہوتا ہے تو نیٹو allies are free to provide whatever form of aid and assistance is deemed necessary to to respond the situation باقی اس کو تھوڑا سا نا پڑھ لیجئے گا اب first use of article کب ہوا تھا یہ 5 جب 9-11 کا attack ہوا تھا US کے اوپر اور اس کے بعد جتنے بھی نیٹو ممبرز تھے انہوں نے US کی help کی ان افغانستان اور وہ آئے اور 20 سال یہاں پر رہے اب ابھی جو پولینڈ کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ بسیکلی جو دو میزائل گرے ہیں وہ کیا article 5 جو ہے وہ trigger ہو جائے گا تو اس کو جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں with these words i would like to thank you for watching my video if it is informative like subscribe and share with your friends اسلام علیکم احمد اللہ